بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی صرف کرتے ہیں سننٹس آئے پھر آج کی لیکچر فور می سٹارٹ کرتے ہیں سننٹس آئیے پھر آج کی لیکچر فور می سنٹس پھر یونٹ نمبر فور جس کا نام ہے دیٹا & پرائیسی اور لاز ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو سب سیوشن سائفر میتھر سے وہ کون سے تھے اس سے پہلے ہم دیکھا تھا کہ انکریپشن ٹکنیک ہوتی کی ہے سنٹس آج ایک تفاہ پھر میں آپ کو ریفریش کر رہا تھا اپنے مائنڈ کو کہ انکرپشن کیا چیز ہے It is a process of encoding data in such a way that only authorized person can read it سننس ہر لیکچر کے اندر میں اس کو اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ یہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے کیونکہ آپ کو پریویس لیکچر اور آج کے لیکچر بھی اگر آپ کو انکرپشن کی ڈیفنیشن کا نہیں پتا تو آپ ان لیکچرز کو اصل میں سمجھ نہیں سکیں گے تو یہ بات یاد رکھے گا سیدھر سائفر کو آج ہم دیکھیں گے ویجینیر سائفر میتھر آئیے پھر اس میتھر کے بارے میں بات کرتے ہیں پھر تین سیدھر سائفر میتھر ہے یہ مینشن ہے یہاں پہ سیدھر سائفر جس کی بات ہم پریویس لیکچر کے اندر کر چکے ہیں نمبر دو ویجینیر سائفر جس کی بات ہم آج کی لیکچر کے اندر کریں گے نمبر تھری is رینڈم سوٹیویشن یوزنگ فرکوینسی آنیلسز اس کی بات ہم پھر نیکس لیکچر کے اندر کریں گے تو آئیے سیدھر پھر دیکھنے کے ویجینیر سائفر بیسیکلی ہے کیا چیز it uses a table known as ویجینیر سائفر table for substitution the letters of plain text پہلی چیز تو آپ نے یہ یاد اٹھنی ہے کہ آپ کے سیدھر سائفر ویجینیر سائفر اور رینڈم سوٹیویشن جو سائفر ہے ان تینوں کے اندر آپ کے alphabets میں کوئی changing کی جا رہی ہے مین کوئی substitution کی جا رہی ہے اے ہے اس کو بی میں convert کر دیا جائے گا یا سی میں کر دیا جائے گا مین کسی اور لیٹر کے اندر اس کو substitute کر دیا جائے گا پہلی بات آپ نے یاد اٹھنی ہے because these are substitution cypher methods یہ ٹکنیک تو آپ نے یاد اٹھنی ہے یہ رول تو آپ نے یاد اٹھنا ہے اب دیکھنے کہ ہر ایک اندر کیسے ہوتا ہے سیزر سائفر کے اندر ہم نے دیکھا تھا وہاں کوئی table use نہیں ہم کر رہے تھے یہاں پہ ایک table ہم use کریں گے اور وہ table کس طرح ہوگا میں آپ کو بتایا تو پھر میں آپ کو وہ دکھا بھی دوں گا it consists of 26 rows and 26 columns اب 26 کیوں ہے آپ کو بتا ہے کہ آپ کے alphabet سے انگلیش میں کسے ہوتے ہیں 26 a سے z تک آپ کے 26 columns ہوں گے اور 26 سے آپ کی rows ہوں گی your first row contains the original alphabets from a to z in each subsequent row the alphabet is shifted by one letter to the right اپ دیکھ بھی سکتے ہیں ایک table آپ کو کس طرح دکھائی دے رہا ہے اگر آپ اس کو column wise دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا سب سے جو اوپر آپ کا column ہے اس میں آپ a سے لے کے z تک آپ نے mention کیا ہوئے rows میں بھی آپ نے a سے لے کے z تک mention کیا ہوئے اور پھر اس کے بعد آپ کے rows اور columns ہیں اس میں ایک ایک جو وہ shift ہو رہے ہیں next step آپ سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ کا یہ table جو create ہوتا ہے آپ کی book کے اندر بھی یہ table بنا ہوئے آپ وہاں سے بھی اس کا reference لے سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں اس کی ایک example کر کے کہ اس کے اندر آپ encryption کرتے کیسے ہیں سرس اس کی example کو دیکھ لیجئے example سے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گا کہ آپ کو یہ virginia cypher کیسے کام کرتے ہیں جس طرح ہم نے Caesar cypher کو سمجھنے کے لیے بھی اس کی example ہے کی تھی اور example سے hopefully آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا سرس plain text ہے ہمارے پاس پاکستان again پاکستان کا word لیتے ہیں کی ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ ہم numbers use نہیں کر رہے ہیں ہم یہاں پہ کی کوئی بھی letters یا کوئی بھی آپ نے word use کی ہے تو کی اپنے زندہ بات z i nd ab ad mean اگر آپ غور کریں تو plain text اور کی کے جو آپ کے characters ہیں وہ equal ہیں mean پاکستان کے اندر بھی آپ کے 8 characters ہیں اور کی کے اندر بھی آپ کے 8 characters موجود ہیں اب یہ اب example لے رہے ہیں simple example کہ جس کے اندر کی کے بھی آپ کے اتنی characters ہوں جتنے آپ کے plain text کے characters ہیں لیکن اس کے بعد پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کی کے اندر characters کی جو length ہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے solution solution ایسے ہوتا ہے کہ آپ column اور row جو آپ نے table دیکھا تھا within your cipher table اس میں column اور row کو آپ check کرتے ہیں اور column اور row کی base کے اوپر پھر آپ جائے اس کا جو encrypted form ہوگی اس letter کی وہ آپ mention کریں گے اپس ورنس گوھر کریں کیا اگر اس پاکستان پی ہے آپ نے کیا کرنا ہے جو table موجود ہے آپ کے پاس اس table کے اوپر آپ نے column wise دیکھنے کے پی کہاں پہ موجود ہے آپ نے پی دیکھ لیا پی کو آپ نے highlight کر لیا اس کے بعد آپ row پہ آ جائیں اب row side پہ آپ یہ دیکھیں کہ key کے اندر کیونکہ first letter آپ کو بس z ہے mean زندہ بعد کا z ہے تو z کے دیکھیں آپ دیکھیں پی اور z کہاں پہ جہاں وہ cross ہو رہے ہیں mean کہاں پہ کوئی common letter آ رہا ہے تو اگر آپ گوھر کریں highlight ہو رہے آپ کو وہ کیا ہوگا o ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ پی کے equivalent تو encrypted form ہوگی وہ o form ہوگی تو اس طرح آپ جب encrypted form کے اندر convert کر سکتے ہیں پاکستان کا جو key word ہے اس کو زندہ بعد کی key کے ساتھ map کرنے کے بعد اس طرح سے student آپ easily کر سکتے ہیں second one اس طرح آپ دیکھیں a کو i کے ساتھ a آپ کا column side پہ اور i آپ کا row side پہ اور دونوں کا دیکھیں common letter جو وہ کونس آپ کو بس نکلتا ہے وہ بھی آپ کو بس i ہی نکلے گا اس طرح آپ وہاں پہ i لکھتے ہیں third one is k and n column side پہ آپ k کو دیکھیں اور row side پہ آپ n کو دیکھیں تو جو common letter آپ کو نکلے گا وہ بسیقلی آپ کا x نکلے گا تو یہاں پہ آپ پھر x لکھتے ہیں i اور d column side پہ i کو چیک کریں اور آپ کا row side پہ d کو چیک کریں اور اس کے common letter آپ کو نکلے گا وہ l نکلے گا then s اور a column side پہ آپ نے s کو دیکھا اور row side پہ آپ نے a کو دیکھا تو آپ کو بس جو common letter نکلے گا وہ s نکلے گا تو یہ بات یہاں رکھئے گا next one is t اور b mean Pakistan کے t آپ نے t column side پہ دیکھا اور b آپ نے دیکھا کس side پہ row side پہ تو آپ کو بس u جو ہے وہ common نکل آیا اس کے بعد a اور a column side پہ آپ نے a دیکھا اور آپ نے row side پہ بھی a دیکھا تو آپ کو result پہ بھی جو common آیا وہ a ہی تھا تو آپ نے a character جو وہ لکھنا ہے then next last one is n اور d mean آپ نے column side پہ دیکھا n اور آپ نے row side پہ دیکھا d اگر جب common letter نکلے وہ q نکلے so all together آپ کا Pakistan جو تھا اس کو اپنے زندہ بار کی جو keyword تھا اس سے جب آپ اس کو convert کیا mean encoded form میں یا encrypted form میں کیا یہ another word آپ کہہ سیفر text بنایا تو سیفر text کیا بنے گا o i x l s u a q اب یہ جو information ہے یہ جو cipher text ہے یہ پاکستان کے وجہ send کیا جائے گا کسی بھی دوسرے computer کے اوپر اگر آپ send کرنا چاہتے ہیں کوئی hacker اس کو hack کر لے گا تو اس کو یہ نہیں پتا کہ ڈی کرنے کے لیے آپ اس کا reverse چلیں گے reverse چلنے کے لیے آپ کو دیکھیں کہ o آپ جہاں پر موجود ہے اس میں دیکھیں column side پر konsel header موجود ہے t z z z z o کو دیکھیں table کے اندر دیکھیں column side پر آپ کو کیا نظر آ رہے p اس کا مطلب ہے کہ o convert ہو جائے اس میں p کے اندر اس طرح آپ اگر i کی بات کریں i کو دیکھیں اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں یہ آپ t t t t t t i دیکھیں اور table کے اندر دیکھیں i دونوں میں دیکھیں اور اس کے ساتھ دیکھیں کہ آپ relate کریں column کو column relate کریں گے تو آپ بس a answer میں آئے گا تو اس طرح آپ decrypt بھی اس کو easily کر سکتے ہیں اس دیکھیں اور اس کو use کر کے دیکھیں i think you really enjoy it so اب ایک بات یاد رکھئے گا plain text ہے پاکستان key ہے beauty میں آپ کو بتایا ہے start میں کہ یہاں پہ ہم نے example لی ہے پاکستان اور جو keyword ہے ان کے دونوں کے letters یہ وہ same mean 8 letters پاکستان کے بھی 8 بیوٹی اس کے اندر آپ بس 1 2 3 4 5 6 letters ہے اب کیا کریں گے اب table کو کیسے چیک کر سکتے کیونکہ table کو چیک کرنے کے لیے آپ کو 8 کرنا پڑے گا کیونکہ آپ جو plain text ہے وہ 8 characters میں مشتمل ہے اس پھر very simple کیا کریں گے کیا بھگمد ہوگی beauty کو دوبارہ سے شروع کر دیں 2 letters ہمیں چاہیے تو آخر میں بی ای دوبارہ سے لکھ دیں گے all together آپ کا beauty بی بن جائے تو یہ کی بن جائے گی اس طرح کی بنا سکتے کی کو use بی کر سکتے اگر آپ 3 letters کم ہوگے تو 1 3 letters دوبارہ سے ریپیٹ ہو جائیں گے 4 کم ہوگے تو 1 4 دوبارہ سے ریپیٹ ہو جائیں گے and so on اس طرح آپ کی جائے لیکن یاد رکھے گا اس case کے اندر آپ کی کی length کے برابر ہونی چاہیے پھر آپ اس کو نکال سکتے جو ہمیں table کو دیکھنا ہے تو table exam میں اس کا question پوچھا جا سکتے that you must know that interim ciphertext کا مطلب کیا ہے تو اس کی example خود کر دیکھئے گے ایک دوار پھر تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آجائے اس کے پاس ان key words کو کوئی problem نہیں ہے سمجھ آپ کو اگر example آتی ہے آپ جو جو آنسر لکھ سکتے ہیں اور exam میں اچھے numbers بھی لے سکتے ہیں سمجھ یہ تھی ریجینئر cipher کے بارے میں اس کی اگر آپ ایک tip دینے لگا آپ کی بک اندر tip موجود ہے ریجینئر cipher کو اگر آپ پر فارم کروانا ہے تو کیسے کروا سکتے سکتے اوپن کریں اس کی اڈریس بار کے اندر آپ یہ complete اڈریس لکھتے یہ اڈریس آپ کی بک میں بھی لکھا ہو ہے اس اڈریس کو لکھنے کے بعد کیا ہوگا آپ جو وینڈو اوپن ہوگی اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا ویجینئر cipher کا table بنا ہو اور اس کے کیا کر سکتے آپ جو بھی اگزمپل میں کر دیکھ آپ آٹومیٹلی وہاں پہ دیکھ سکتے آپ بس option موجود ہوگی اس option کے اندر کیا ہوگا کہ آپ plain text لکھیں اس کے بعد option موجود ہوگی آپ کی mention کریں اور پھر آپ encrypt button ہوگا اس کو click کریں تو encrypt کر کر آپ کو result پروائیڈ کر دیکھ کے بعد decrypt کر 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 بھی result پروائیڈ کر دیکھ تو آپ اس کو use کر سکتے ہیں اور کبھی بھی اس کو use کر سکتے ہیں لیکن اس سے آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ جائے گی کہ اگر ویژینی سائفر جو کام کیسے کر تے اس سائٹ کو use کی جائے گا اس پہ ایک صرف چیز ساتھ بدانے لگا آپ کو پھر اس کو پڑھا تھا اور آگے بھی آپ کام آئے گی http s that is called for security http protocol hyper text transfer protocol simple protocol لیکن اگر اس کے س لگا دیا جاتا ہے یہ secure ہو جاتا سمپل بھی اس بھی آپ ایڈریس لکھتے ہو آپ کو جب result پروائیڈ ہوتا ہے تو ان فیکٹ جو آپ کی request جاتی ہے اور response آتا ہے اگر http لکھا ہو آپ کو نظر آئے اس کا مطلب ہے کہ وہ encrypted form میں نہیں تھا آپ text گیا اور نا ہی encrypted form میں ری بیٹھا آیا mean plain text send ہوا اور plain text ہی آپ کا واپس آیا لیکن اگر آپ کو http s لکھا اور آئے اس کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ نے request اپنے computer سے بھیجی دوسرے computer کو تو encrypted form میں convert ہو گئی اور واپس بھی encrypted form میں convert ہو کے آپ کے پاس آئے گی یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ http اور http s کے اندر یہ major difference ہے s for security تو encryption ہوتی ہے آپ کو جو بھی text sent کیا جاتا ہے وہ encrypted form میں جائے گا تو ہم جائیں کہ http s نے کیا کام اس طرح اس میں اندر کام ہوتا ہے اس ویب سائٹ کو use کریں ویجی سائفر کو ہم کیا کرتے ہم ایک table use کرتے جس میں columns بھی ہوتے آپ کے rows بھی ہوتی ہیں اس table کو use کرتے ہوئے جی ہم convert کرتے ہیں مرس کی موجود ہوتی ہے مرس plain text موجود ہوتا ہے پھر کی کی مرس plain text کو cypher text convert کر دیکھ کو اچھی طرح یاد رکھئے گا آج سمجھ آگیا ہوگا انشاءاللہ اگلی دفعہ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ